آج ماں بچپن سے سکاتی نہیں پہلے کی ماں کامل ماں تھی پوری ماں آج کی ماں ادھی ماں ادھی ماں یہ پروگرام آپ پسنوہ کرنے پرک کی جانت سے سمان کرنے ہیں پرورش کرنے کے اتبار سے ہافت آج کی ماں آدھی آدھی آپ سوچیں گے کیوں پہلے کی ماں بچے کو لوری دے دے کر کے سلاتی تھی لوری دے دے کر کے جگاتی تھی لوری دے دے کر کے پالا کرتی تھی پورا پاک صاف رکھا کرتی تھی سمجھے ماں کی کیا ذمہ داری ہے بچہ ہو چھوٹا اس کو پاک صاف رکھے اسکول جانے کا وقت ہو اس کو ڈریس پہنائیں اس کے بال کارے اور اسکول بھیجے یہ ماں کی ذمہ داری ہے اس بچے کو صاف سترہ کر کے ڈریس پہنائیں پھر اس کے بعد اسکول سے آئے تو فوراں اس کا ڈریس اتاریں اس کے نورملی جو ڈیلی یوز کے جو روزانہ کے گھر کے کپڑے ہیں وہ کپڑے پہنائیں کھانا کھلوائیں پھر اس کے بعد ہوم مرک کروائیں پھر اس کے بعد ایک گھنٹہ بچوں کو کھلوائیں ایسے بچوں سے الگ رکھے جو بچے گالییں دینے والے ہوں ایسے بچوں سے الگ رکھے جو بچے بیجا شرارت کرتے ہوں اس کا دماغ اچھا اس کو کھلوائیں پھر اس کو کام کروائیں جلدی سلوا دیئے ماں کرے ماں لیکن آگا ماں نے اپنی ذمہ داری اٹھا کر رکھ لیے صرف آٹھ سال کے ہو گئے ساتھ سال کے ہو گئے گالیوں میں ہمارے بچے گالی بکتے پھر رہے ہیں ہمارے بچے پیسوں سے کھیلتے پھر رہے ہیں اور اب آگا موبائل وہی بچے چلاتے پھر رہے ہیں نہ ماں کو پرواہ ہے نہ باپ کو پرواہ ہے کوئی پروہ ہی نہیں ہے خالی بچے پیدا کر دو اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے میری طرح توجہ دو میری طرف ان بچوں کی دستار ہوگی وہی نہیں پیا کر کے بیٹھیں گے لیکن میری بات سنو یہ ماں کو میں بتا کر کے جاؤں گا ماں سلے ماں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے ارے پوری ماں بنے پوری ماں لیکن آج یہ دھوری ماں بن رہی ہے دھوری ماں کیسے بن رہی ہے دھوری ماں ذرا یہ بھی تسلو میری طرح توجہ ہے کہ نہیں میری طرح توجہ ہے کہ نہیں یہ بچے حافظ قرآن ہوئے ان کی دستارہ بھی ہوگی میری تقریر کے بعد لیکن پہلے پوری بات سنو آج کی ماں آدھی ماں کیوں ہے بتاؤں زہر گول دیا پہلے بچہ روتا تھا ماں اٹھ کے جاتی تھی میری طرح توجہ ماں اٹھ کے جاتی تھی دودھ پلایا کرتی تھی ماں اٹھ کے جاتی تھی دودھ لے کے بورچی خانے سے آ کر کے پلایا کرتی تھی لیکن آج کی ماں ایک سال کا بچہ ہے توجہ بیٹا ایک سال کا بچہ ہے ایک سال کا پھر کیا کرتی ہے ایک سال کا بچہ جیسے رویا وہ رونے کا مقصد دودھ مانگ رہا ہے تو یہ ماں دودھ نہیں پھلاتی ہے موبائل تکیہ کے نیچے سے نکالا موٹو پتلو لگائے اور بس تکیہ پہ لگا دیا اسے ایک سال کے بچے کو برباد کر دیا اس ماں نے اب وہ دیکھ رہا ہے چکر میں پڑ گیا ہے نہ یہ میری ماں ہے نہ یہ میرا باپ ہے نہ یہ دودھ ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے ایک سال کا بچہ کیا جانے گانا کیا ہے تقریر کیا ہے ایک سال کا بچہ کیا جانے فلم کیا ہے ناب کیا ہے ایک سال کا بچہ کیا جانے موبائل کیا ہے مانگر اس ماں نے آنکھیں برباد کر دی ہیں اس ماں نے اس کی جو کلنے ذہن پر پڑتی ہیں اس کی وجہ سے ذہن بھی برباد ہو چکا ہے اس کی وجہ سے اس کا دل بھی کمزور ہو چکا ہے ہم مجھے بتاؤ یہ ماں ہے کہ دشمن ہے بولو یہ ماں ہے کہ دشمن ہے اللہ حسمت میں تمہیں بتا کر کے جانا چاہتا ہوں میری پہلو یاد رکھو اپنے بچوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لو اپنے بچوں کی ذمہ داری اگر تم نے اپنے اوپر لے لی تو آج یہ بچے گالیے بکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آج یہ بچے اپنے ہاتھوں میں تاگے بانتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آج یہ بچے جو جن کے بالوں کی کٹیگ الگ ہے جن کے پہننے اورنے کا طریقہ الگ ہے جن کے چلنے کا ڈھنگ الگ ہے یہ سرور سر ماں کی کمزوری ہے یہ ماں اپنے فیشن میں لگی پڑی ہے یہ ماں اپنے آگے پڑھنے میں لگی پڑی ہے لیکن اس اولاد کو اس نے نہیں پانا ہے اس اولاد کو اس نے وہ ذمہ داری نہیں دی ہے اگر اسلامی طور طریقہ یہ ماں سکھا دی تھی تو خدا کی قسم جب بڑا بچہ ہوتا تو قرآن کو سینے سے رگاتا ماں کے قدموں کو چومتا ہوا نظر آتا آج اسے تعویز لینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اسے معلوم تھا پچاس تعویز ایک طرف ہے اور ماں کی دعا ایک طرف ہے اسے پتا ہوتا سیکلو تعویز ایک طرف ہے اور باپ کی دعا ایک طرف ہے ماں باپ کی دعا ایک طرف ہے تو یہ اسے کہیں جانا نہیں پڑتا لیکن آج چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اپنی ماں کو آنکھیں نظر دکھاتے ہیں اپنے باپ کو نظر دکھاتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں سنو اگر تم صدارنا چاہتے ہو آج بھی پلٹاؤ آج بھی اگر تم پلٹاؤ ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہو اللہ 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 نے ہمیں قرآن اتا فرما پیارا قرآن اتا فرما اگر میری بہنیں اب بھی سن لے اگر وہ بات ان کے غاز سے نکل گئی بچپنے میں نہیں صدار پائی اب بچے پگڑنے کے قریب ہے گرنے والے ٹائے کے پاس ہے تو یہ ماں کیا کرے میں بتاتا ہوں آج بھی توبہ کر لے یہ ماں صدار سکتی ہے کیا کرے یہ ماں پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے اور پڑھنے کے بعد فجر کی نماز جب پڑھے تو فجر کی نماز میں دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں دو فرض پڑھے جاتے ہیں چار رکھاتے ہوا کرتی ہیں دو سنتیں اور دو فرضوں کے درمیان یہ ماں اکتالیس مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پوری پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد جس شکر سے جس چینی سے چائے بلائے اس شکر پہ دم کر لے چالیس دل یا پچاس دل ایسا کر لے مہینے دو مہینے کر لے میرا دعویٰ ہے کتنی پڑھی نہ فرمان اولاد اگر یہ ماں ایسا کر لے تو فرما بردار ہو جائے گی اس لیے پوری دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک طرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا نکاح ٹھوٹ گیا یا کیا ہوا کیا نہیں اور بچے ابھی دھالا دھالا ہو رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی آج یہ کس کی ذمہ داری ہے تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کیا نہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہوا عورتوں کو مسئلہ سنو مسئلہ میری بینیں بھی سننیں عورتوں کو شوہروں کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں بے سوش اور یہ بھاگی پھر رہی ہے ڈیلٹانگ سے ڈنگ 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 لنگڑی گھوڑی کی طرح کوئی مزار انہوں نے نہیں چھوڑا کوئی میاں انہوں نے نہیں چھوڑا کوئی میاں انہوں نے نہیں چھوڑا کوئی میاں انہوں نے نہیں چھوڑا کوئی تمہیں اتنے میاں کا نام یاد نہیں جتنے اس کے یاد ہے اور ایک عورت کو پتہ چل جائے نہ کہیں سے کام ہو جائے تو یہ تو امرو جالا سمجھ پھیلا دیں گے لائن لگ جائے گی لائن نہیں ہے کیا ایسا عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں تم نے اپنی بیٹیوں کا یہ بتایا کہ بیٹی جب تیری شادی ہوگی اللہ کے فضل سے نیک شوہر ملے تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں کبھی یہ سبق دیا مگر کائے کو اجازت اور الٹی تمہیں اجازت لینی پڑ رہی بے سکت بہت سارے ایسے ہیں جو مرد کہہ رہے ہیں میں وہاں جا رہا ہوں چلا جاؤں 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 نہیں جاؤں اچھا ٹھیک ہے ایسی بھی ہے دنیا بلو نہیں ہے کیا عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں اب اس بستی کا نام کیا ہے محمد پر محمد پر کے لوگو اپنے اپنے گھروں کا جائز لو تم تو چلے گئے دھان لگانے یہ چلیے گئی محلے میں آگ لگانے ایسے گھر چلے گا تم تو چلے گئے دھان کٹانے یہ چلیے گئی لڑا کے آپس میں کٹانے اللہ اللہ سنو در سنو مجھے لبی کی بیٹی فاطمہ یاد آگئی بے سکت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ تزارہ نبی کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تھوڑی سی دونوں میں انول ہو گئی بے سکت سیدہ فاطمہ نے سوچا اگر میں ڈیریکٹ کہوں علی سے تو کہیں ایسا نہ ہو میرے علی کو گرا لگ جائے میں نبی سے کہلوا دوں نبی کا برا تو علی مانی نہیں سکتے بے سکتے سیدہ فاطمہ اتنی فل پاور چاہتی تو اجازت نہیں لیتی مگر دنیا کی عورتوں کو دکا دیا فاطمہ علی کے پاس آگئی میرے سرطا جلی آپ ہمیں اجازت دے دیجئے ہم آ اپنے باپ کے پاس جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علی ملی فاطمہ کیوں جا رہے ہیں اب جھوٹ تو بول نہیں سکتی تھی آج کی عورت کی طرح کھا بھی تمہارا رہی ہے پی بھی تمہارا رہی ہے اور موقع لگے پیسے بھی تمہارا ہی چھرا رہی ہے ایک ہٹے کر لیتی ہے مہینے میں دو تین ہزار روپے کبھی پانچ سو مار دی ہے کبھی سو مار دی ہے ایک ہٹے کر کر آگے میکے کو گئی ہے ایک لائٹ چمکتا ہوا سوڑ وہ میرے بھئیہ کی بی بی نے دیا آئی ہے یہ ہے زندگی میکے والوں پہ دہ ہٹہ مرتی ہے کہ مت پوچھو کمائی تمہاری اور لکھائی کسی اور کی اللہ اللہ سیدہ فاطمہ بولی علی آپ کی شکایت کرنی ہے آپ کی شکایت علی بولے فاطمہ میری شکایت حضرت علی چھپ فاطمہ پھر بولی میرے سرداد آپ ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ آپ کی شکایت ہم اپنے باپ سے کریں علی پھر خاموش تیسری مرتبہ پھر فاطمہ نے کہا علی آپ ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی شکایت اپنے باپ سے جا کر کے کریں حضرت علی کی آنکھوں میں آسو چمکنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ میں تو چاہتا تھا کہ مجھ سے تم کچھ مانگا مگر تین تین دل بھوکی رہی فاطمہ مجھ سے تم نے کچھ نہ مانگا سوکی روٹی کالی فاطمہ مگر مجھ سے کچھ نہ مانگا فاطمہ ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا فاطمہ مگر کسے مجھ سے کچھ نہ مانگا کپڑوں میں بھی مد لگا کے پہل لیا مگر مجھ سے کچھ نہ مانگا فاطمہ میں چاہتا تھا مجھ سے کچھ مانگ لیا جائے مگر کچھ نہ مانگا فاطمہ اگر مانگا تو آج میری شکایت کے لیے اجازت مانگی اے فاطمہ اگر میری جان مانتی تو وہ بھی دے دیتا سیدہ فاطمہ میں حضرت علی کے موں پہ ہاتھ رکھ لیا اور علی خاموش ہوں گئے فاطمہ نے دونہ ہاتھوں کو اٹھا اور اٹھا کر کے دعا فرما دی مولا پرمردگار میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ مصال اللہ سبحان اللہ یہ ہے بی بی آج کی اگر غصے میں آیا بچوں کو مارا ادھر توڑا ادھر توڑا ادھر گملہ پھینگا دپٹہ ادھر پھینگا پھر رہی ہے جیسے بہت بڑا جن سوار ہے اس پہ شاہر میں کچھ کہا گھر سے نکال کے باہر کر دوں گا تو یہ بھی بولی اگر ایک باپ کا ہے تو تین طلاق دے دے یہ بھی ایک باپ کا تھا اس نے بھی دڑا تڑ دے دی لیکن سیدہ فاطمہ کو ذرا دیکھو علی بول فاطمہ جاؤ اجازت ہے اجازت ہے سیدہ فاطمہ چلی چادر آڑ لی اللہ اللہ وہ چادر جے چادر میں بیمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا پہلے کی عورتیں تھی جو دو سو رمے کی چادر میں جسم چھپا لیا کرتی تھی اور آج کی میری بہنیں دو ہزار کے کپڑوں میں جسم نہیں چھپا پاتی وجہ یہ ہے پہلے کی عورت کپڑے پہنا کرتی تھی تو جسم چھپانے کے لیے اور آج کی پہلتی ہے جسم دکھانے کے لیے بیرشت سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تو وجہ ہے اچھا میری باسوں ناری نہیں یہی تو وجہ ہے شادیوں میں دیکھو مثال کوئی دور تھوڑی یہ تمہارے ہاں شادی ہوگی پچاس عورتیں ہوں گی کسی بھی اللہ کی بندی کے سر پر دھپٹا نہیں ہوگا دھنکے کپڑے نہیں پہنے ہوگی چھٹیوں کو بس کیا جملہ بولوں خونٹا بنا گے خونٹا بنا گے تم ہسرا تم بھی کم ٹھوڑی تمہارے والوں کی کٹنگ بھی میں نے دیکھی ہے ہاں ہاں حضرت کون سی کٹنگ اللہ یہاں سے ٹکلا ادھر سے یوں گول کر کے کٹواتا ہو ادھر جھب رہا ادھر کے بال کنگا ٹینڑا کر کر کے کار رہا ادھر کے ٹینڑا کر کر ادھر کے ٹینڑے ادھر لگتا ادھر سے ادھر سے ادھر سے جیسے سر پہ بھوسکا بھونگا ماند بھریا بھوسکا بھونگا ان کا کھونٹا تمہارا بھی بھونگا ہے جی اوہ پھر پھر اپنی بات پہ حسر ہے ہم اللہ اللہ سیدہ فاطمہ دعا کر دی علی بولے فاطمہ اجازت باسمگاری بولو علی بولے فاطمہ اجازت فاطمہ چلی جو عورتیں اپنے میکے میں جاکے شوہروں کی بیزتی کرتی ہیں شوہروں کی شکایتیں کرتی ہیں اور تھوڑی موڑی تو یار دیکھتے ہیں ہاں پریشانی ہوئی جاتا ہے بول ہو جاتی نہیں ہو جاتی بڑے بڑے اچھے کہ ہاں مانگر یہ ساری باتیں میں کے والوں کو پکڑالتی جاتا ہے وہ سن لیں میرے نبی کی بیٹی چلی اللہ اللہ وہ چادر اڑ لی سیدہ فاطمہ چلتی چلی جا رہی ہے گھر میں علی بیٹے اب پتہ نہیں کیا شکایت ہوں گی علی بیٹے ہیں میرے نبی کو پتا چلا کہ میری بیٹی فاطمہ علی کی شکایت کرنے آ رہی ہے اللہ اللہ میرے نبی نے فاطمہ کے لیے دروازہ پند کر لیا سیدہ فاطمہ سیدہ پہنچ گئی وہ باپ سن لیں جو اپنی بیٹیوں کا گھر تڑواتے ہیں وہ باپ سن لیں جو اپنی بیٹیوں کو غلط شہ دیتے ہیں غلط فیور کرتے ہیں شکایت بے جا سنتے ہیں اور بیٹی کا گھر تڑواتے ہیں اللہ اللہ میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا سیدہ فاطمہ چلی دروازے پر پہنچ گئی اور جیسے ہی دروازے پر پہنچی دروازہ بند پایا سبحان اللہ سیدہ فاطمہ دروازے پر کھڑی آواز دی اببا جان دروازہ کھولیے او بیٹا خموش اببا جان دروازہ کھولیے اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پر کیا آواز آئی کون ہے دروازے پر فاطمہ کہنے لگی آپ کی لادلی آپ کی پیاری پیاری دل کا ٹکڑا جگر فاطمہ میرے نبی بولے کون دل کا ٹکڑا کون جگر کون فاطمہ جیسے نبی جانتے ہی نہ ہو فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی فاطمہ کہنے لگی اب پچھال میں وہ فاطمہ ہوں جس کے لیے آپ پہ قرار رہتے ہیں آپ کہتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے وہی فاطمہ نبی بولے کون فاطمہ فاطمہ رونے لگی اور رو کر کے کہنے لگی اب پچھال حسین کی ماں فاطمہ سبحان اللہ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ جیسے جانتے ہی نہ ہو سیدہ فاطمہ اتنا روئی اتنا روئی آنکھوں میں آسوہ لال ہو گئی آنکھیں کہلے لگی اب پچھال حسین کی ماں فاطمہ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ جیسے جانتے ہی نہ ارے تم کیا جانو یہ وہ فاطمہ ہے جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب بیٹی فاطمہ آتی تھی تو نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے سینے سے لگا کے کہتے تھے بیٹی فاطمہ دنیا کو سکون ملتا ہے تیرے باپ کے دیدار سے اور تیرے باپ کو سکون ملتا ہے بیٹی فاطمہ تیرے دیدار سے اتنی لادلی بیٹی کو دروازہ پلد کر لیا کول فاطمہ سیدہ فاطمہ رو روکن ڈال ہو گئی اور لڑکہ لاتی آواز میں کہلے لگی اب بجال خدیجت القبرا کی بیٹی فاطمہ نبی بولے کول خدیجہ کول فاطمہ اللہ اللہ فاطمہ خوب رائی اور روکن کے کالے لگی اب بجال علی کی بی بی فاطمہ علی کی بی بی فاطمہ نبی بولے اگر علی کی بی بی ہے تو علی کی بی بی فاطمہ کو چاہیے پہلے علی سے جا کر کے معافی مانگے سلام اللہ سلام اللہ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دیتا ہے میری بہنیں سن لیں آج یہ جو گھڑی گھڑی لڑائی کر رہی ہیں گھڑی گھڑی آج جو ذرا ذرا بات پہ فرمائش کر رہی ہیں ذرا ذرا بات پہ ذرا ذرا بات پہ لڑائی جھگڑے فرمائشیں ہوتی چلی آتی یہ ان کی محبت ہے نوٹ دینا مگر مسئلہ میں تو بھئی چوکتے ہی نہیں ہوں جو بات ہاں تو بھولتے ہوں اور انہوں نے بہت یہ مدرسے کے نازم صاحب بھی اچھا کام کر رہے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ اگر مدرسے کے نازم صاحب بھی مسئلہ نہیں بتایا جائے ہاں خزانچی سمجھے خزانچی دیکھو یہ مدرسے کیوں ہوتے تاکہ ہاں سے اچھے اچھی باتیں ملیں نوٹ کوئی تحفہ نہ شریف پہ اچھی بات پہ تقریب پہ لینا اور دینا دونوں سننا تھی مگر ڈھنگ الگ نہیں ہونا چاہیے ڈھنگ الگ اگر ہم ایسے کر کے دے رہے ہیں ایسے کر کے گن 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 تو اس میں دو احتمال ہیں ایک تو یہ ہے کہ میرا قرضہ آ رہا تو گن کے دے رہا ہوں اور میں تو پچھلے سال تقریر کرنا تھا نظرانہ اتنا دے دیا اب تک کھارے والے ہوں تو قرضہ تو آ نہیں رہی اب دوسری ایک بات اور رہے ہیں تو پھر دکھا کے دے رہے ہیں یہ دیا تو دکھا کے نوٹ کے اگر نماز پڑھو گا تو وہ بھی موہ پہ مار دی جائے ابھی میں نے کئی نوجہانوں کو دے گا پانچ سو کا نوٹ نیچے رکھے پڑھیں اور دس کا دے دے کے جائے یہ دکھاوا ہے کچھ بھائی آئے اتنے پیار سے دے کے چلے گا چاہ سو کا دو پانچ ہڈار کا جتنے تمہیں اللہ توفیق دے دو دس روپے دو ایک روپے دو مگر طریقہ وہی رہنا چاہیے طریقہ وہی رہنا چاہیے اور میں تمہاری دعوت کروں اور مرغہ بناوں تمہیں نہیں کھانے والا مرغہ وہ بناوں اور بنا کر کے ڈھونگا بھر کے اور میں تمہیں دیدوں لے پھیک کے ماروں کہ لو کھاؤں تو تم اچھا لگے کہ نظرانہ اور توفہ پھیک کے نہیں دیا جاتا عدب کے دائرے میں دیا جاتا بے سکھ بے سکھ بات آئی نہیں آئی ہے بے سکھ 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 اچھا یہ مدرسے کے سگریٹ لی ہے جی اچھا یہ مدرسے والوں کا پھول ٹوٹ پڑا گیا اچھا آنے جانے کے لئے سگریٹری صاحب تمہاری ڈالی نہیں جمعی ہے بے سکھ بے سکھ ہاں ابھی لگ رہا چھوٹے ہی ہیں کیا سگریٹری صاحب ادھا رہا بے سکھ بے سکھ بے سکھ یا تم سے اللہ تعالیٰ کتنا اچھا کام لے رہا ہے بے سکھ اچھا خزانچی صاحب کہاں خزانچی صاحب بے سکھ اللہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت ظلماء اہل سنت مفتی مقیم الرحمن صاحب قبلہ مفتی مقیم الرحمن صاحب قبلہ جلسے دستار بندی نعرے تکبیر نعرے رسالت مفتی مقیم الرحمن صاحب کام اتنا اچھا کرتے ہیں اتنا اچھا کرتے ہیں یہ دونوں وہ فیکٹری جہاں سے جوتے بنے وہ نہیں وہ فیکٹری جہاں پہ کپڑے بنے وہ نہیں وہ فیکٹری جہاں پہ کوئی اور چیز بنے وہ نہیں یہ اس فیکٹری کے سگریٹی اور خزانچی ہے جس فیکٹری میں امام بنتے ہیں بے سکت سبحان اللہ مدرس بنتے ہیں جس فیکٹری میں مقرر بنتے ہیں اور جس فیکٹری میں شاعر بنتے ہیں اگر ایک اچھا عالم ہو جائے تو یہ تو قبر میں چلے جائیں گے تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا سواب ان کی قبروں پہنچتا رہے گا بے سکت سبحان اللہ اس کے شاگرد ہوں گے وہ پڑھتے رہیں گے وہ سواب پہنچے گا پھر ان کے شاگرد ہوں گے الحمدللہ آس سے ڈاڑی نہیں بڑے انشاءاللہ اور نمازیں بھی پڑھو گے نمازیں تو پڑھتے ہوگے انشاءاللہ یہاں کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے ہمارے ایک بھائی محمد اشفاق انہوں نے پورا کھانے گا اتنا پیارا کھانا تھا ماشاءاللہ یہ صدر وہ سکریٹری وہ خزانچی وہ سکریٹری صدر بھی تو ہوں گے مدرسے جی جی وہ مجھ سے اور ملاقات کریں کون سے صدر صاحبیں دیکھیں ماشاءاللہ صدر صاحب کون سے کم سے کم میں ان کا اچھے رکھ دیکھوں یہاں ماشاءاللہ لیکن میں تو مصافہ کروں گا آپ لوگ بیٹھو آپ لوگ بیٹھو آپ لوگ بیٹھو اچھا صدر صاحب صدر صاحب بھکی بھی نہیں تھی سکریٹری اچھا مولوی صاحب کی بھی ہے کہ نہیں جو پڑھا رہے ہیں جی وہ کون سے ہے اچھا مولو خالد صاحب ہاں اور قاری نعیم صاحب کون سے اچھا مولو خالد صاحب کون سے اچھا مولو خالد صاحب کون سے اچھا یہ مولو خالد صاحب ملو خالد صاحب ہاں ماشاءاللہ صدر صاحب الحمدللہ چہرہ تو ان کا نورانی ہو گئے الحمدللہ ماشاءاللہ دعا کرو لباس بھی نورانی ہو گئے ماشاءاللہ انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ مدرسے نے طبیعت خوش کر دیا آپ نے یہ چار بچے فارغوی قاری نعیم صاحب اور مولانا اور حافظ صاحب اور حافظ صاحب یہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو جزا خیر عطا فرمائے تم دیکھیں تو بہت چھوٹا سا بچہ او بیٹا ادھر رہی ادھر آؤ ادھر آؤ کیا بیٹا دودھ چھٹ گیا تھا تب ہی مدرسے میں آگئے دیکھا اوپر آؤ اوپر آؤ اوپر آؤ ماشاءاللہ اب میں یار میری عادت ہے میں دیکھنوں خالی مدرسے میں دال موٹی کھا رہا ہے کچھ کر بھی رہا ہے بیٹا تھوڑا درس سناو بڑا سناو بڑا سناو بڑا سناو اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا سناو تبارک بڑا سناو بڑا سناو بڑا سناو